السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو اس ویڈیو میں آپ سے حجرت کا ایک دل چھو لینے والا قصہ شیئر کرنے والا ہوں اس ویڈیو کو پورا ضرور سنیں انشاءاللہ آپ کے بھی علم میں اضافہ ہوگا اور ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوگا اور بہت کچھ اس میں سیکھنے کو ملے گا آئیے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں نبومت کی دسویں سال تھی حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا اور اسی سال ابو طالب کا انتقال ہو چکا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ اور والدہ اور دادا جان کے انتقال کے بعد یہ اکلوت سہارے تھے مکہ والوں کو اب کھیل کھیلنے کا موقع مل گیا اور بہت زیادہ ستانا شروع کر دیا اور تنگ کرنا شروع کر دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کی یہ حالہ دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے کہ شاید وہاں کے لوگ اللہ کا پیغام سنے لیکن یہ تو مکہ والوں سے بھی زیادہ برکت تقلیف دینے لگے پتھر سے مارنے لگے اتنا مارے کہ خون سے پورا بدن بھر گیا جب اللہ کے نبی تھک کر بیٹھ جاتے تو دشمنان اسلام زبدستی اٹھاتے اور پھر پتھر بسانا شروع کر دیتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرح مکہ واپس آگئے جہاں کی مخالفت کا رنگ تو ویسائی تھا بلکہ اس سے بھی زیادہ برہ ہوئی تھی مکہ والوں کے اور قریش والوں کے یہ حالہ دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے قبیلوں کے عرب کے دوسرے قبیلوں کو اپنا پیغام سنانا چاہا اس کے لئے حج کا زمانہ بہتر تھا جب کچھ لوگ جمع ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے اور اسلام کی دعوت دیتے خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ قریش کے مخالفت کے باوجود کچھ لوگ ایمان لے آئے اور اس میں سے سب سے پہلے مدینہ کے چھے لوگ ایمان لائے اور اس کے دوسرے سال بارہ لوگ آئے اور مسلمان ہو کر واپس ہوئے اب مدینہ کے اندر اسلام تیزی سے بڑھنے لگا اس کے اگلے سال بہتر مرد اور دو عورتیں ایمان قبول کی اور یہ وعدہ بھی کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدینہ تشریف لے چلیں ہم آپ کی ہر طرح سے مدد کریں گے اور یہ بات قریش والوں کو معلوم ہو گئی اب ان کے غصہ ان کے غصہ کا کوئی انتہا نہ رہا اس نے ایک جلسہ جمع کیا اور یہ سوچنا شروع کیا کہ اب کیا کیا جائے تو اس میں سب کی یہ تدبیر تائی ہوئی کہ اب انہیں قتل کر دیا جائے تو ایک رات قریش کے بڑے بڑے لوگوں نے ایک پلاننگ کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا جائے اور قتل کرنے کے ارادے سے نکلے اور ان کے گھر کو گھیر لیا تو اللہ تبارک و تعالی وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی اللہ کو بچانا تھا اور دین کو پھیلانا منظور تھا اس لئے وحی دے کر بھیجی اور خبر دی کہ آپ یہاں سے نکل پریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پر لٹا دی اور چپکے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں سواری کا اور راستے کے سمان کا انتظام کیا اور مدینہ کے لئے روانہ ہو گئے لیکن قریش والوں کو آپ کی تلاش تھی اس نے آپ کی گرفتاری پر انعام مقرر کر دیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ کے طرف روانہ ہو رہے تھے تو راستے میں غار ثور ہے جو مکہ کے قریب ہے آپ وہاں چھپ گئے جب تین دن کے بعد معاملہ کچھ صدرہ کچھ شانت ہوا تو پھر وہاں سے مدینہ کے لئے روانہ ہوئے پہلے قبا میں تشریف لے گئے وہاں چند دن ٹھارے وہاں ایک مسجد بنائی جس مسجد کا نام مسجد قبا ہے یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے اس کے بعد پھر وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دونوں ابو عیوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے اس میں بھی ایک واقعہ ہے کہ جب مدینہ والوں کو اس کی خبر ملی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ رہے ہیں تو سب نے یہ خواہش کی کہ اللہ کے نبی ہمارے یہاں مہمان بنے ہمارے یہاں مہمان بنے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا فیصلہ کرنا مناسب نہ لگا اور یہ فرمایا کہ ہماری اونٹنی جہاں تھک کر بیٹھ جائے گی میں وہیں قیام کرلوں گا تو یہ اونٹنی حجد ابو عیوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہ رکی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں قیام کیے جب مدینہ والوں کو یہ خبر مل گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آ چکے ہیں تو وہاں کے عورت مرد برے بچے جوان سب خوشی میں جھوم اٹھے اور یہ ترانے گانے لگے کہ ودا پہار کی گھاٹیوں سے چودہ وی کا چاند نکل آیا ہم پر خدا کا شکر کرنا واجب ہے جب دعا مانگنے والے دعا مانگے اس کے بعد فرمایا اے ہم میں آنے والے آپ نے ماننے کے لائق چیز لے کر آئے ہیں معلوم ہے دوستو کہ وہ چیز کیا تھی وہ دین اسلام تھا جس کے لئے اللہ کے نبی نے بہت سارے قربانیاں پیش کی ہے السحابہ نے قربانیاں پیش کی ہے تب جا کر کہیں ہم تک پہنچا ہے میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں اپنے رشداروں میں ضرور شیئر کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ویڈیو ہم تک پہنچتی رہے اگر آپ خواہش مند ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ اس سے اچھی سے اچھی ویڈیو آپ تک پہنچاتے رہیں اور دینی معلومات دیتے رہیں جس سے آپ کا بھی فائدہ ہو جائے اور ہمارا بھی فائدہ ہو جائے